یہ زیارت نہیں کروائے جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ جس دن مدینے میں بیدار ہو رہا تھا اسی دن آپ کی روپ تب سے ہم سے پرواز کر گئی اسے مسلمان کہتے ہیں کہ جو اسلام کا بامیہ وہ خود اپنے دھر پہ بولاتے ہیں تو مسلمانوں جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو جب میرے نبی میراج کے گئے تو نالائن سمیت جنت میں چلے تو نالائن میں کتنی نمازیں پڑی تھی کوئی نہیں نالائن میں کوئی حج کیے نہیں تھی بس اس نے ایک کام کیا کہ وہ نبی کے قوم مبارک کے ساتھ جڑ گئی تو میراج کے دن نالائن میں یہ اعلان کر لیا کہ جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم نبی کے قدموں سے لپنے جا تو پھر جنت میں تم پہنچا ہو رہے اسلام نام ہے نبیوں کی تازیم کرنے کا اور جو چلیان نے کہا ہے اس کا عمر کرنے کا نام ہے یہی وجہ ہے آج جو تمہارا عقیدہ ہے وہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور وہی عقیدہ قیامت کے دن سارے لوگوں کا ہو جائے آج تمہیں جب مسئیبت پڑتی ہے تو تم پکارتے ہو یا رسول اللہ یہ یا رسول اللہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتا میں کہا نہیں کہتا میں تو سمجھنے آنا تو کیا کہوں؟ بولے یا اللہ کو میں نے کہا یا تمہیں معلوم ہے کیوں کہتے ہیں؟ اب ان کو تو یا دی ہے ان کو تو صرف ریٹا کیا ہے کہ یا اللہ کہنا ہے یا رسول اللہ رہی کہنا وہ رب کو پتا ہے میں نے کہا تو یا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ چھپ کر گیا میں نے کہا تجھے معلوم ہے یا کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اگلے کی توجہ جو یا کہتے ہیں اے کہتے ہیں اے کہتے ہیں اگلے کی توجہ ہو تو تیرا یہ کیا ہے کہ اب تیرے پر توجہ نہیں ہے؟ چھپ ہو گئے میں نے کہا یا رسول اللہ صحیح ہے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ توجہ فرمائی کی ہے آپ کی توجہ سے بگرییں بن جائیں گے بس توجہ فرمائی کی باقی رسول سے مانگنا یا نبیوں سے مانگنا اسلام کے منع بھی نہیں ہے این اسلام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زبانی مہاری و عشقہ شنقین ان کے پاس تو بیٹھنے والا علیہ دین بن جاتا ہے یہ ان حسنیوں کے پاس بیٹھیں ہیں کی نظر سے لوگ عالم بنے پہ تھے ان سے پوچھو کہ حدیث شفاق بہاری میں ہے کے نہیں ان سے پوچھو کہ مشکات میں ہے کے نہیں اور اس کے پہلے جملے کیا ہے کہ سارے مسلمان بابا آدم کے پاس جائیں گے بابا جی آج مشکل میں فسے ہیں کچھ مدد کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ بابے کے اپنے دادا کے اور اببا کے مذہب پر مک چلو یہ تو کافر کہاں کرتے تھے ہم اپنے اببا کے مذہب پر چلتے ہیں تو پھر تو بھی اگر آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے تو بول قیامت کے دن میں اببا کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن سارے مسلمان کے پاس اسلام ہے وہ اببا کے پاس جائیں گے دادا آدم علیہ السلام آپ ذرا کچھ سفارش کریں گے آجے ہم بڑی مشکل میں ہیں تو اگر کسی کے پاس مشکل کے وقت جانا شرک ہے اسلام نہیں ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو چاہیے یہ یہ مسلمان ہیں کہ اہب چھو شرک مت پرو قرآن ہاتھ میں پکڑو اور قرآن کرو اللہ سے مدد مانگو اور اببا کہیں گے بیٹے مجھ سے تھوڑی بھی اسی خطہ ہو گئی میں ذرا شرکتہ ہوں اس لیے کیونکہ ہی اور چاہیے بڑے لوگ چھوٹی گلتی کو بھی بڑا سمجھ دیں ایک چھوٹی سی خطہ ہوئی کیونکہ ہی اور چاہیے پتا چلا کہ مشکل میں نبیوں کی مدد لینا اسلام ہے شرک کے نہیں یہ نہ بخاری اور مسلم سے کشک اب یہ سارے مسلمان جائیں گے دوسرے نبی کے بیٹے پاس تھوڑی سی ہلس کرو گئی وہ کہیں گے کہ ہم سے خطہ ہو گئی تو ہزارا اس کے بارے میں نہ دی میں کسی اور کے پاس چلے جاؤ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کوئی یونیوریسٹی ہوگی جو بتائے گی کہ حضور کے پاس چلے جاؤ یا اس وقت سی این این ہوگا آج جتنے لوگ مسلمان آئے ہیں وہ تمہیں ہم کے تمام حضور کے پاس چلے جائیں سی این این کی مانگو سی این این نہیں ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ مشکل وقت میں نبی کے پاس جانا ہے تو علامہ نے کہا سنا حضر اس قلعانی نے کہا سنا جو جنگوں میں پیرا ساڑا تھا کہ مشکل آئے تو نبی کو بلاؤ گئے لیکن جا تجھے پتل آئے گا آج بھی یہ پتل آئے گا وہ دل سے ان سے تجھے پتل آئے گا کہ جنگوں میں تو مشکل وقت میں دعا کروانے جاتا تھا آج بھی اونج نبی کے پاس دعا کرنے کے یہ پاس دعا کروانے سے آج قیامت کا دنہ گرمی قیامت میں سب مسلمان پہنچیں گے مسلمان جب وہاں پہنچیں گے تو سارے نبیوں کے پاس پھلتے ہوئے آخر میں حضور کے پاس پہنچیں گے یہ خاص طور پر بایا رکھا گیا تاکہ پتا چل جائے کہ محمد مصطفیٰ کے علاوہ آج کسی کی چل نہیں رہی اب میرا نبی مقام محمود پر فائز ہو کر رب سے سفارش کریں گے رب کہہ کر میرا نبی شفی بنے گا وکیل نہیں میرا نبی قیامت کے دن شفی بنے گا وکیل نہیں وکیل میں وہ شفیل فرد ہوتا ہے وکیل کسے جاتے ہیں جج کے سامنے جاگے جاتا ہے میرے کلائیں میں یہ جرم نہیں دیا یہ وکیل ہے وہ پھر ثابت کرتا ہے کہ یہ جرم نہیں دیا میرا نبی قیامت کے دن وکیل نہیں ہوگا شفی ہوگا کہے گا اللہ میں مانتا ہوں کہ اس نے جرم کیا ہے میں مانتا ہوں کہ اس نے جرم کیا ہے پر تُو نے مجھے کہا تھا والا صوت بہیوٹی کرتا اور دار تجھے اجلا دنگا کہ تُو راضی ہو جائے اللہ میں دنیا چیزوں سے راضی ہونے والا نہیں میں تو فنا فلہ ہوں بس اسی میں راضی ہوں گا کہ تُو میری عمل مجی کو دے رہے اور ایمان کو مذہبت کر لو قیامت کے دن وہی عقیقہ ہوگا جو ہے جو ہے اسلام کے بارے میں اچھا باتیں تم لوگوں کے لئے کچھ اور بھی بیچارے بیٹھے ہیں انہوں نے آ کر امریکہ نے اسلام پھلایا تو بڑی غزب کی بات کہیں ہیں یہ آپ نے کہا چیرہ مقابل دینا بڑا گھنانا ہے بڑی بڑی کتابیں میں پہنے پہنے ہیں ہم لوگ میری تقریروں سے اندازہ لگاتے تھے جب سے ان کی دکی بڑھنے لگا ہوں ایک بڑا من کو سکون ملتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم میں ہے سمجھ آتی ہے بڑی اسلام اسلام کیا ہے سچ سچائی ہے یہ کوئی چودہ سو اٹھائی ساری قرآنہ نہیں ہے یہ سچائی ہے اور اسلام عزل سے چلتا رہا ہے اسلام اللہ کی دنوشی ہے اسلام کیا ہے اس کی قوالیٹی ہیں اسلام کیا ہے ان ایکشن کے بتائے میں آمال ہیں اسلام نام ہے خدا کی خصوصیات خسام خدا کی صفات کنا ہے اسلام پتیزگی ہے مکمل پتیزگی ہے آگے بڑا خضب کا جمعہ کہا ہے کہتے ہیں truth is one and islam is one سچائی ہے اسلام راک ہے it shows no preference for any particular religion sex race or tribe it sees no difference between black white red and shallow اسلام فرق میں ہی جاتا کوئی تالہ ہے کوئی گھوڑا ہے کوئی سرد ہے کوئی پیلہ ہے اسلام کی نظر میں سب پرابر it is not distinguish between people from China and people from Africa America Europe Australia Asia Russia or anything in the world it does not ensure difference between those in the realm of the primal beginning and those in the here of the اسلام کسی میں فرق جو ہے وہ اہمیت اتار آگے ایک بڑا خضب کا سملہ کہا انہوں نے فرماتے ہیں کہ سنو we must always be what is is islam ہمیں سوچنا چاہیے انشاء کہ اسلام کیا ہے اسلام is like islam اسلام ایک بن جاؤ تو اسلام کیا ہے خدا کی تین ہزار صفات کو اپنے اندر سمولے تو سب سے بڑی ہے پیس گرد باری یہ چیزیں اسلام کی تو خواتین وزارات جہاں تک میری آج آئے گی اور جو میری سیدی کو بعد میں سنے سب سے عرض کرنا چاہوں گا اسلام نام ہے خدا تعالیٰ کے مرضی کے سامنے اپنے آپ کو جھپا دینا سمشن سو در ڈیوائن اللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی کے سامنے کو جھپا دینا تو اللہ کی مرضی کیا ہے جو محمد کی مرضی وہ تو قبلہ بھی وہ بناتا ہے جس پہ محمد مصطفی کی رضا ہوتی ہے اسلام بوری پر we مسلمان ہے ساری کائنات مسلمان ہے زمین مسلمان ہے آسمان مسلمان ہے سورج مسلمان ہے چان مسلمان ہے ستارے مسلمان ہے ہوا مسلمان ہے پانی مسلمان ہے پرندے مسلمان ہے جانگار مسلمان ہے نبی مسلمان ہے ولی مسلمان ہے ساری کائنات مسلمان ہے اللہ فرماتا زمین و آسمان کی ہر شئر مسلمان ہے ہر ایک مسلمان ہے اس لئے جب تو بندہ مکارکل میں آنا رہا سر آپ کون ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں تو میں نے کہا خوتا بھی مسلمان ہے آپ کون سے مسلمان مان ہیں؟ اللہ فرماتا زمین و آسمان کی ہر شئر مسلمان ہے؟ میں نے کہا سورج بھی مسلمان ہے آپ کون سے مسلمان ہیں؟ چانچ بھی مسلمان ہے آپ کون سے مسلمان ہیں؟ پانی بھی مسلمان ہے آپ کون سے مسلمان ہیں؟ میں نے کہا یہاں تنہا مسلمانی ہی چلتی اگر تنہا مسلمانی ہی کافی ہوتی تو قبر میں کسرا سوال نہ ہوتا کہ یہ گوھنے تو پتا چلا تہا تنہا مسلمان نہ بن محمد کا غلام بن تو جب نبی کا غلام بن جائے گا دنیا کا امام بن جائے گا واخر دعوانہ بالہم دنیا کا امام بن جائے گا